آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ پاکستان طلاقوں کی شرعہ کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پر پہنچ چکا ہے جبکہ دوسری ہی جانب اسی ملک میں دو کروڑ جوان لڑکیاں شادی کے انتظار میں اپنے آدھے بال سفید کر چکی ہیں پچھلے دنوں خبر آئے کہ گجرانوالا میں ماسٹرز کی طالبہ نے وین ڈرائیور کے چکر میں اپنے پڑھے لکھے اور محبت کرنے والے شہر سے طلاق لے لی یہ میرے نہیں بلکہ سیشن کورڈ گجرانوالا کے الفاظ ہیں آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گی کہ صرف گجرانوالا شہر میں دو ہزار پانچ سے دو ہزار آٹھ کے دوران طلاق کے پجتر ہزار مقدمات درج ہوئے ایک نیوز ریپورٹ کے مطابق محض دس مہینوں میں بارہ ہزار ناؤ سو سے زیادہ خلا کے مقدمات سامنے آئے تھے صرف ستمبر کے مہینے میں ہی گجرانوالا شہر میں دو ہزار تین سو خلا کے مقدمات درج کروائے گئے آپ ہماری جینے مرنے کی قسمیں کھانے والی نسل کی سچی محبت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ دو ہزار سترہ میں پانچ ہزار خلا کے کیسز ریجسٹرڈ ہوئے ان کیسز میں سے کم از کم تین ہزار لف میریجز تھیں پاکستان کے دوسرے بڑے اور پڑھے لکھے شہر میں روزانہ اوسطاً ایک سو پچاس طلاق کے ریجسٹرڈ ہوتی ہیں یہ تو دیکھ کا صرف ایک دانہ ہے عرب ممالک میں طلاق و خلا کا اوسط تو کئی یورپی ممالک سے بھی گیا گزرا ہے اس حقیقت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ ان میں سے بہت سارے واقعات میں عام طور پر سسرال والوں کا لڑکی سے رویہ اور شہر کا بیوی کو کوئی حیثیت نہ دینا بھی شامل ہیں آپ کسی بھی دارالافتہ چلے جائیں وہاں ہفتے کی بنیاد پر سینکڑوں خطوط موجود ہوتے ہیں جو انہیں خواتی نہیں مرد حضرات لکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہماری بیوی کو کسی اور کے ساتھ محبت ہو گئی ہے وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے یا بچہ بھی ہے اب بتائیں میں کیا کروں نظرین اگرامی یاد رکھیے گا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ ہر بہن بیٹی کا گھر ہمیشہ ہستہ بستہ رکھے اور اگر کسی کا گھر خراب ہو چکا ہے تو پروردگار اس کے لیے کوئی بہترین وسیلہ پیدا فرمائے اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی اس صدقہ اجاریہ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکر نیٹورک ویڈیوز نظرین گرامی ایک عالم دین نے کیا خوب فرمایا ہے کہ یہ قوم اسلام پر مرنے کے لیے تیار ہے لیکن اسلام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ قرآن پاک کا متعلیہ کریں آپ سور البخرا سے لے کر ورناس تک چلے جائیں آپ کو نماز روزہ حج زکاة میں سے کسی ایک فرض کی تفصیلات نہیں ملے گی آپ کو یہ تک نظر نہیں آئے گا کہ ہمارا نماز کا طریقہ کیا ہے آپ کو ان عبادات کی تسبیحات تک نہیں پتا چل پائیں گی لیکن نکاح طلاق خلا شادی ازدواجی معاملات میاں بی بی کے تعلقات گھریلی و ناچاکی اور کم یا زیادہ اختلاف کی صورت میں کرنے کے کام آپ کو سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی اس مقدس ترین کتاب میں مل جائے گا آپ مان لیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلا کی سب سے بڑی وجہ عدم برداشت ہے یاد رکھیں کہ اچھا اور صحت مند گھرانا کسی اچھے مرد سے نہیں بنتا بلکہ ایک اچھی عورت کی وجہ سے بنتا ہے جب دین گھر کے مرد میں آتا ہے تو گویا گھر کی تحلیز تک آتا ہے لیکن اگر گھر کی عورت میں دین آتا ہے تو اس کی سات نسلوں تک دین جاتا ہے قربانی، عیسار، احسان، درگزر، معافی، محبت اور عزت یہ اسلام اور قرآن کے ڈکشنری میں آتے ہیں خواتین کی ناختم ہونے والی خواہشات نے بھی معاشرے کو جہنم میں تبدیل کر دیا ہے الیکٹرانک میڈیا نے گوٹ، گاؤں اور کچھی بستیوں میں رہنے والی لڑکیوں تک کے دل میں شاروخ خان جیسا آئیڈیل پیدا کر دیا ہے محبت کی شادیاں عام طور پر چند ڈیٹس، کچھ فلموں اور تھوڑے بہت تحفیت حائف کا نتیجہ ہوتی ہیں لڑکیاں اور لڑکے سمجھتے ہیں کہ ہماری باقی زندگی بھی ویسے ہی گزرے گی جیسا فلموں میں ہیرو اور ہیروین دکھاتے ہیں لیکن فلموں میں کبھی شادی کے بعد کی کہانی دکھائی ہی نہیں جاتی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کام سے فلم فلاپ ہونے کا ڈھر ہوتا ہے گریلیو زندگی کی تباہی میں سب سے بڑا انصر ناشکری بھی ہے کم ہو جا زیادہ ملے یا نہ ملے یا کبھی کم ملے خواتین پر فرض ہے کہ وہ پھر بھی ہر حال میں اپنے شہر کی شکر گزار رہیں ہمارے ہاں سب سے بڑی تباہی اس ویڈ سیپ اور فیس بک سمیت سوشل میڈیا نے مچائی ہے پہلے لڑکیاں غصے میں ہوتی تھیں یا ناراض ہوتی تھیں تو ان کے پاس امہ اببہ اور دیگر لوگوں تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا شہر شام میں گھر آتا بیوی کا ہاتھ تھام کر محبت کے چار جملے بولتا کبھی آئس کریم کھلانے لی جاتا اور کبھی ٹہلنے کے بہانے کچھ دیر کا ساتھ مل جاتا اس طرح دن بھر کا غصہ اور شکایات رفع ہو جایا کرتی تھی لیکن ابھی ادھر غصہ آیا نہیں اور ادھر ویڈ سیپ پر سارے گھر والوں تک پہنچا نہیں یہاں میڈم صاحبہ کا موڈ آف ہوا اور ادھر فیس بک پر سٹیٹس اپلوڈ ہو گیا اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کا جادو وہ وہ گل کھلاتا ہے کہ پورے کا پورا خاندان تواہو برواد ہو جاتا ہے یہ نتیجہ خودکشیوں کی صورت میں نکلتا ہے ماں لڑکیوں کو سمجھائیں کہ خدا رہا اپنے شہر کا مقابلہ اپنے باپوں سے نہ کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کا شہر آپ کو وہ سب نہ دے سکے جو آپ کو باپ کے گھر میں مجسر تھا لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے والد کی زندگی کے پچاس ساٹھ سال اس دشت کی سیاہی میں گزر چکے ہیں اور آپ کے شہر نے ابھی اس دشت میں قدم رکھا ہے آپ کو سب ملے گا اور انشاءاللہ اپنی ماں سے زیادہ بہتر ملے گا اگر نہ بھی ملے تو بھی شکر گزاری کی عادت ڈالیں اس سے آپ کو کم از کم سکون اور اتمنان ضرور ملے گا بیویاں شہروں کی اور شہر بیویوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کرنا اور درگزر کرنا سیکھیں زندگی میں معافی کو عادت بنا لیں خدا کے لیے باہر والوں سے زیادہ اپنے شہر کے لیے تیار ہونے اور رہنے کی عادت ڈالیں ساری دنیا کو دکھانے کے لیے تو خوب میں کب لیکن شہر کے لیے سر جھاڑ مو پھاڑ ایسا نہ کریں خدا کو بھی محبت کے اظہار کے لیے پانچ دفعہ آپ کی توجہ درکار ہے ہم تو پھر انسان ہیں جتنی دفعہ ممکن ہو محبت کا اظہار کریں کبھی توفے تحائف دے کر بھی کیا کریں قیامت کے دن میزان میں پہلی چیز جو تولی جائے گی وہ شہر سے بیوی کا اور بیوی سے شہر کا سلوک ہوگا یاد رکھیں کہ مرد کی گھر میں وہی حیثیت ہے جو سربراہ حکومت کی ریاست میں ہوتی ہے اگر آپ ریاست کی بہتری کی بچائے ہر وقت سربراہ سے بخاوت پر آمادہ رہیں گی تو ریاست کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا جس کو اللہ نے جو عزت اور مقام دیا ہے اس کو وہی عزت اور مقام دینا سیکھیں چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ایک مثالی گھر ایک مثالی خاندان تشکیل لیتا ہے اور ایک مثالی خاندان سے ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے اور یہی اسلام کی منشاہ بھی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو بھکھیں نیٹ پک ویڈیوز کو سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا